آج ہم پڑھیں گے فراغمنٹیشن انڈ بڑڈنگ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ فراغمنٹیشن کیا ہے اور بڑڈنگ کیا ہے تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ٹائپ ہیں کس چیز کی اے سیکشول ریپروڈکشن کی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹائپ ہیں اے سیکشول ریپروڈکشن کی اے سیکشول ریپروڈکشن ہمارے پاس کیا ہے اسیکشول ریپروڈکشن ہمارے پاس وہ ریپروڈکشن کی ٹائپ ہے جس میں سنگل پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ انوال ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی میل اور فیمل گیمیٹس نہیں ہوتے تو یہ ٹائپ ہے اسیکشول ریپروڈکشن کی اب ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اسیکشول ریپروڈکشن اب ہم سب سے پہلے پڑھیں گے فراغمنٹیشن فراغمنٹیشن ہمارے پاس یہ کیا ہے فراغمنٹیشن کہتے ہیں کسی بھی اورگنزم کو حصوں میں تقسیم کرنا ہمیں لکھ لیتے ہیں پیسیس میں پیسیس حصوں میں تقسیم کرتے ہیں فراغمنٹس میں تقسیم کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں فراغمنٹیشن اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک ڈائیگرام لیاتے ہیں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ سمجھنے میں آسانی ہو کہ فراغمنٹیشن یہ ہوتا کس طرح تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ فرگمنٹیشن میں جو ہمارے پاس انڈیویجول ہے یا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ارگنزم ہے ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں پلینیریا ہم یہاں پر دکھ لیتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس یہ پلینیریا ہے پلینیریا جو ہے ہمارے پاس یہ ارگنزم ہوتے ہیں انورٹی بریڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی that is پلینیریا لین نیریا اب پلینیریا جو ہے اس کا جب size جو ہم کہتے ہیں وامز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اورگنئزم جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کی جو growth ہوتی ہے ان کی جو development ہوتی ہے وہ complete ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ ان کا جو size ہوتا ہے اس کی full size کی formation ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسے ہم لکھ لیتے ہیں step number one step number سب سے پہلے کیا ہوگا کہ organism جو ہے وہ enlarge ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو size ہے وہ increase ہو جائے گا وہ mature ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس جب یہ full size attain کر لیتا ہے تو یہ spontaneously ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے break ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے جی کیوں کیونکہ اس نے اپنے ہی طرح کے دوسرے organism بنانے ہوں گے جو break ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس divide ہو جاتا ہے into 8 to 9 pieces 8 سے لے کے 9 حصوں میں یہ کیا ہو جاتا ہے یہ تقسیم ہو جاتا ہے divide ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ یہاں پہ stage 2 میں دیکھ سکتے ہیں اب جو ہر ایک حصہ ہے جو ہر ایک piece ہے اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم fragment کہیں گے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس linearia ہے اور یہ اس کے کیا ہے یہ ہمارے پاس اس کے fragments بن گئے ٹھیک ہے جی that is fragment ٹھیک ہے fragment کسے کہتے ہیں حصے کو کہتے ہیں اب جب اس کے fragment بن گئے ہمارے پاس تو یہ ہر ایک جو حصہ ہے اس کا ہر ایک piece جو ہے اس کا وہ کیا کرے گا وہ develop ہو جائے گا کس چیز میں into individual ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں develop ہو جائے گا ہر ایک fragment کس چیز میں ہمارے پاس mature worms میں ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is mature worms ٹھیک ہے اب ہر ایک mature worm کیا کرے گا وہ دوبارہ کیا کرے گا enlarge ہوگا جیسے کہ آپ step 3 میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک حصے سے جو ہے ہمارے پاس ایک complete organism جو ہے اس کی development ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے aeroscience سے represent کر لیا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس stage 3 تھا یا step 3 تھا جس میں complete organism کی formation ہو گئی تو جیسے کہ اس میں کیا ہوگا یہ ہمارے پاس جو ہے ہر ایک individual کا ہر ایک piece جو ہے وہ complete organism بن جاتا ہے تو اس process کو ہم کیا کہتے ہیں اس process کو ہم کہتے ہیں that is fragmentation کے ایک single individual جو تھا جو کہ ہمارے پاس plane area تھا وہ divide ہو جاتا ہے ٹھیک ہے multiple pieces میں اور اس کے ہر ایک piece سے اس کے ہر ایک حصے سے complete organism کی formation ہو جاتی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس birding میں کس طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں تو آپ اس diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جی ہمارے پاس ہے birding ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is birding اب birding کیا ہے birding بھی ہمارے پاس dive ہے کس چیز کی asexual reproduction کی اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ bird کسے کہتے ہیں bird کہتے ہیں small out growth کو ٹھیک ہے small out growth مطلب یہ ہے کہ چوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو کہ body سے grow کر لیتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس stage 1 ہے first step ہے جس میں elongation ہو گئی ہے جس کو میں encircle کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کس طرح یہ process ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے ایک small out growth ہوگی جب small out growth ہوگی تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جسے ہم کہتے ہیں nucleus وہ divide ہو جاتا ہے nucleus جب divide ہو جائے گا تو وہ دو میں divide ہو جائے گا ٹھیک ہے nucleus دو میں divide ہونے کے بعد جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں nucleus divide ہو گیا دو میں ٹھیک ہے دو میں divide ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ nucleus shift ہو جائے گا اس bud کے اندر اس small out growth کے اندر ٹھیک ہے جی اور جیسے ہی وہ nucleus جو ہے ہم یہاں پہ رکھتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے وہ move کر لیتا ہے into the daughter cell nucleus جو ہے اس نے move کر لیا وہ چلا گیا کس چیز میں into the daughter cell ٹھیک ہے daughter cell ہمارے پاس کیا تھا daughter cell ہمارے پاس وہ bud تھا جس کی formation ہوئی ہے جو small out growth تھی جس کی formation ہوئی ہے اب جیسے کہ یہ small out growth ہوئی ہے اب اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس دو condition آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ اس diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس condition number one ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is condition one ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہمارے پاس condition number two ہے ٹھیک ہے دونوں مختلف situation ہیں ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں condition number one کی اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ bird جو ہے وہ کیا کرے گا جب nucleus divide ہو کے وہ daughter cell میں چلا جائے گا تو اب یا یہ bird جو ہے separate ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ bird جو ہے وہ کیا ہوگا وہ separate ہوگا یا وہ attach رہے گا ٹھیک ہے تو اس condition میں ہمارے پاس کیا ہے اس condition number one میں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ جو bird ہے وہ کیا رہے گا وہ attach رہے گا ٹھیک ہے جڑا رہے گا اپنے parent cell کے ساتھ اور وہ مزید divide ہو کے کیا کرے گا بنا لے گا ہمارے پاس ایک kolونی ٹھیک ہے kolونی کیا ہے جس میں سارے organism جو ہیں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ organism ہے birds ہیں جو کی divide ہو کے separate نہیں ہو رہے بلکہ اپنے اس parent cell کے ساتھ جس کو ہم نے encircle کر دیا ہے اس کے ساتھ یہ attach ہیں condition number two میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے condition number two میں ہمارے پاس یہ ہے کہ جو bird ہے جو کی small out growth ہے وہ de-attage ہو جاتا ہے de-attage کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے parent cell سے ہٹ جاتا ہے جب یہ ہٹ جاتا ہے تو de-attage ہونے کے بعد یہ organism جو ہے اس کی دوبارہ growth ہوتی ہے ٹھیک ہے جی de-attage ہو کے وہ کیا کرے گا وہ new organism کی formation کرے گا ہم دیتے ہیں that is new organism ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک single cell تھا ہمارے پاس جس نے small out growth کی اس والے phase میں small out growth کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح nucleus جو ہے وہ divide ہو رہا ہے nucleus divide ہونے کے بعد وہ اپنے respective daughter cell میں چلا جاتا ہے اور جو daughter cell ہے وہ separate ہو کے ایک الگ سا individual بنا لیتا ہے اور یہ ہمارے پاس کونسی یہ ہمارے پاس دوسری condition تھی جس میں bird جو ہے وہ separate ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں animals کی animals میں ہمارے پاس جو example ہے birds کی وہ آ جاتی ہے hydra میں sponges میں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس animals ہیں animals میں ہمارے پاس inverty braids ہیں اور inverty braids جن میں read کی ہڈی نہیں ہوتی اس کا ایک phylum ہے جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں that is known as a جس کے organism کو ہم کہتے ہیں hydra hydra میں آپ دیکھتے ہیں stage 1 میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس bird کی formation ہی ہے ہمارے پاس stage 1 ہے stage 2 میں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے وہ bird جو تھا اس کی elongation ہو گئی ٹھیک ہے جی step 3 میں کیا ہمارے پاس ہوتا ہے اب یہاں پہ animals میں جو birding ہو رہی ہے یہ ہوتی ہے mitosis کی through mitosis کیا ہے mitosis وہ division ہے جس میں organism جو اپنے پاس cell بناتے ہیں وہ exactly copy ہوتے ہیں اپنے parents کے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس hydra تھا وہ divide ہو کے کیا کرے گا bird کرے گا اب step 3 میں کیا ہوگا اس bird کی elongation ہوگی یہ bird جوتا ہے یہ elongate ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اور stage 4 میں کیا ہوتا ہے کہ وہ bird جو ہے وہ separate ہو جاتا ہے detached ہو جاتا ہے اور again یہاں پہ ہمارے پاس وہ کیا کرتا ہے ایک نئے organism کی formation کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے پاس پائے جاتے ہیں corals میں corals بھی ہمارے پاس invertebrates ہوتے ہیں پانی میں پائے جاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اس میں birds جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ de-attach نہیں ہوتے اور وہ اپنے ہی parent cell کے ساتھ attach رہتے ہیں اور وہ اختیار کر لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں kalونی اور وہ kalونی سی بنا لیتے ہیں تو آج ہم نے fragmentation اور birding کے بارے میں پڑا یہ کہ اس طرح ایک single individual divide ہو جاتا ہے اور اس کے ہر ایک piece سے ایک new organism کی formation ہوتی ہے پھر bird جو کس small out growth ہے جس میں ہم نے دو condition پڑے کہ یا وہ separate ہو کے life گزارے گا یا وہ attach رہے گا parent کے ساتھ اور اس کے علاوہ کیا کرے گا kalونی life گزارے گا اس کے علاوہ جو ہم نے animals میں ہم نے پڑھا جس میں ہم نے example پڑھی کس چیز کی hydra کی کہ کس طرح وہ separate life گزارتے ہیں اور پھر kalونی کی جو example تھی وہ ہم نے پڑھی coral seeds میں تو آج ہم نے budding اور fragmentation کے بارے میں پڑھا